جی ناظرین ویلکم بیک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں جو انسرجنسی جاری ہے اس میں پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہیں امریکہ بھارت یا طالبان سب زیادہ سب آپ کو کیا لگتا ہے جو طالبان اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں دہشتگردی کی کاروائیوں میں بھی ایکٹیو ہیں ان کے کنیکشنز کہاں جا ملتے ہیں کون ان کو فنڈنگ کرتا ہے کس طرح سے یہ لوگ ایکٹیو ہیں دیکھیں جی پاکستان کا اور عالمی اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس وقت امریکہ ہے اسرائیل ہے بھارت ہے اور ان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جتنی بھی ہیں انہوں نے اخوانستان کے اندر زیکی اور پکٹنگ کی ہوئی ہے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کو فیننانشلی طور پر سپورٹ کر رہی ہیں اوپر اوپر سے یہ مخالفت کر رہے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ اس خطے سے قیام امن چاہتے ہیں تو اخوانستان سے امریکہ چلا جائے دیکھیں وہ تو نہیں جائے گا اگر امریکہ نہ گیا تو میں یہ پوچھتنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کیا ایٹمی اساساجات محفوظاتوں میں نہیں ہیں تو نیٹوں کے جو اساساجات وہاں پر اخوانستان کے اندر سے گم ہو کے طالبان کے پاس پہنچے وہ کیا تھے ان کے روٹس کیا ہیں ان کو بینلو قوامی طور پر فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ بڑے سٹرانگلی آدمی ہیں اور ہمارے نکتہ نظر سے فوج نے جو اس کو آپریشن کیا یہ بالکل درورت ہے دہشتگرد طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے داخلی دشمن ہیں اور امریکہ اور اس کے سارے اتحادی خارجز میں اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت اپنے ملک کے سروائیو کی جنگ جانا وہ از خود لڑے سترہ کروڑ عوام حکومت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم تھے جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم ٹرسٹ کریں گے تو سارے معاملات جو ہیں ہم یہ جنگ جیت جائیں گے امریکہ کا چٹا بہری بیڑا جو ہے 1971 میں ایسٹ پاکستان جب ویسٹ پاکستان سے الگ ہو رہا تھا تو وہ کہاں گیا پاکستان کی مدد انہوں نے نہیں کی اب بھی انہوں نے جو اعلان کیا مدد کرنے کا مجھے تو اس میں بھی شکوک و شباہ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہجرت کر کے وہاں سے لوگ آئے ہیں ان کے اندر جا کر پرائم نسٹر آف پاکستان اپنی کیبنٹ کا اجلاس کریں لوگوں کے اندر حوصلہ جو ہے وہ بلند دو اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ جان سکے وزیر اعظم پاکستان بشمول کیبنٹ کے برکو یہ تجویز برکو سمسان صاحب سے بھی پوچھیں گے اطلاعات و نشریات کے وزیر بی ان سے بھی ہم جانیں گے یہ تجویز آپ کی ملاقات بھی تو ہوگی پرائم نسٹر صاحب سے آپ جہاں ظاہر ہماری ملاقات بھی ہوگی بلکہ ہم نے ہم نے تو اپنا پروگرام جو نا کمنگ جو فرائیڈے ہے یہ ڈاکٹر صرف رازم نائمی کی شہادت اور دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان میں معاملہ شروع ہیں انیس کو جو جمعہ المبارک ہوگا پورے ملک میں احتجاج ہوگا بارہ بارہ تاریخ و بارہ جرائی کو ہم نے پشاور کے اندر اس تحقہ میں پاکستان کانفرنز رکھی ہے جس میں ملک بھر کے علماء اور مشایق جو ہیں وہ شریک ہوں گے جی پشاور اور ایک اور اس کے علاوہ کمنگ منت جولائی کے آخری ہفتے میں ہم نے نشتر پارک کراچی کے اندر دہشت گردی کے خلاف اور ڈاکٹر صرف رازم نائمی کی شہادت اللہ آپ کو اس میں خواجاب بھی کرے اور اس میں انشاءاللہ امید ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فرقہ ورانا فسادات کا خاتمہ لوگ باہی چارے سے رہیں امبن سے رہیں اپنے قائد افکار اور نظریات کے اوپر ملپی رہا ہوں میں متحدہ علماء بورڈ کا چیر میں بھی ہوں اور میں نے تمام مقاطب فکر کے علماء کو بھلا کر بٹھایا تھا ہم نے ایسی کتابوں کو ضبط کیا جن کے اندر نبی پاکستان کی شان میں گستاکیاں دیں اصحاب رسول کی شان میں گستاکیاں دیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو لٹریچر ہے پیسے کے ساتھ ساتھ لٹریچر جب آدمی پڑھتا ہے تو مائنلی پرپیرڈ ہوتا ہے اور جب آدمی مائنلی پرپیرڈ ہوتا ہے تو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو اس کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے جو شخص اس کو ٹارگٹ دیتا ہے وہ اچیو کرنے کے لیے اس کی بیکنگ کرتا ہے اور یہ تمام معاملات اسی صورت میں حل ہوں گے جس صورت میں سترہ کروڑ عوام ایک ہو جائیں موبیلائز ہوں گے اور اس تقام پاکستان کی بات کریں ہم اس تقام پاکستان کی بات کریں ان کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے پولیٹیشن کو چاہیے کہ مردان کے اندر بنیر کے اندر جائیں اور وہاں پر جا کر لوگوں کو موبیلائز کریں اپنی عوام کو موبیلائز کریں جب تک سیاستدان ایکٹیو نہیں ہوں گے عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا لوگوں کو موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے کس قسم کے انیشیٹیو لے سکتے ہیں لوگوں کو جو سیاستدان ہیں جو پولیٹیشنز ہیں ان کو اپنے حلقوں میں جانا چاہیے لوگوں کے پاس جانا چاہیے آج کل کی جو سیکیورٹی سیچوئیشن پیدا ہوئی ہے نمائندے اپنی عوام سے دور ہوتے جانے ہیں سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے آج یہاں دھماکہ ہو سکتا ہے آج یہاں حملہ ہو سکتا ہے اس کو بھول جائیں قربانی اگر دینی بھی پڑتی ہے تو قربانی ہم دے دیں ہم عوام تک پہنچیں عوام کو موبیلائز کریں ان کو اویر کریں کہ شیعہ سنین جو بندی بریلوی اس رولے میں پڑھنے والا ابھی معاملہ نہیں ہے ابھی ہم مسلمان ہیں پہلے اسلام ہے مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم نے ملک اپنا بچانا ہے اور وہ ایک ہو کے بچا سکتے ہیں تفرقے سے نہیں بچا سکتے ہیں یہ اس کے لیے پبلک میں جانا ضروری ہوگا یہ کمروں میں بیٹھ کے اسلامباد کے اجلاسوں میں بیٹھ کے یہ کسی کانفرنس جو ہے وہ کسی اسلامباد کے فائیو سٹار ہوتل میں رکھ کے یہ ٹارگٹ اچیف نہیں ہو سکتے یہ پبلک میں جانا ہے آپ سرسطان کے انیشیٹیو لے سکتے ہیں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ بھی پشاور میں جائیں کیمپس میں جائیں کچھ اجلاس کریں جب میں نے آپ کو کہا کہ ہم پبلک میں جائیں گے پبلک کا مطلب ہے کہ ہم میس اویرنس کی ایک کیمپینڈ چلائیں اور وہ جتنی اچھی نمائندہ چلا سکتا ہے اپنے حلقے میں نہ کوئی انجیو چلا سکتی ہے اور نہ کوئی میڈیا چلا سکتا ہے ایک چیز دوسری چیز میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا عمران صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا کہ ملٹی نیشنل کامپنیز فائننس کرتی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے لوگ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں بہت بڑے بڑے قرور پتی عرب پتی ایسے لوگ ہیں جو ان قل ادم جماعتوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں آپ نے آگے بھی بلکل ڈیفرنٹ فائنکاروں کی بات کی تھی تو ان کو سامنے کیوں نہیں لائے جاتا ان کو بے نقاب کیوں نہیں قل ادم جماعتوں کو فائننس کرتے ہیں ان کو ہاربر کرتے ہیں اور ان کو پھر سرکاری شکنجے میں سے نکالتے ہیں یہ کچھ جنہ مشرف صاحب کی حکومت میں بھی ہوتا رہا ہم چیختے رہے پیٹتے رہے ہماری بات کسی نے نہیں سنی کیونکہ ان لوگوں کی ایکسس ہمیشہ عرباب اختیار وہ جو امیر کروڑ عرب پتی آدمی ہے کوئی میں سوڑا تمہیں ٹائم دیجئے گا اگر کوئی شگر مل جائنٹ ہے کوئی ٹیکسٹرائل مل جائنٹ ہے کوئی دسٹرکشن جائنٹ ہے ان کی ان کا جو تعلق ہے وہ یا صدر سے ہوتا ہے یا وزیر آزم سے ہوتا ہے یا کسی وزیر سے ہوتا ہے ایکٹیو ہیں کہ وہ سیاستدانوں کو استعمال کر رہے ہیں وہاں سے پنڈنگ کر رہے ہیں میں آپ سے ارز کروں صرف سیاستدانوں کی بات نہیں ہے یہ میں اس کو کوکلی سم اپ کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری بزنس کمیونٹی میں ایسے جائنٹس ہیں جن کا جیک صاحب نے ذکر کیا میں دوراتہ نہیں جو ان کا لردم تنظیموں کو فانڈز دیتے رہے ہیں دیتے ہیں ہاربر کرتے ہیں دوسری میں آپ سے ارز کرتا یہ چلوں کہ اس وقت وقت ہے اپنی آرمی کو سلام پیش کرنے کا ان کے پیچھے کھڑے ہونے کا اپنے پولیس والوں کو چار ہزار تنخواہ کے لیے وہ جانے دے رہے ہیں اور آپ کے اور میرے لیے دے رہے ہیں ان کو سلام پیش کرنے کا اور ساتھ جو بھی دنیا کی طاقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہے اگر آپ کی صفوں میں اتحاد ہوگا آپ کا ریزولف تگڑا ہوگا کہ آپ نے یہ ختم کرنی ہے تجد کر دی تو کوئی باہر سے آکے کچھ نہیں کر سکے گا جب تک آپ اندر سے مضبوط ہوگا بہت بہت شکریہ سمسان علی بخاری صاحب شیعب وقا سکرم صاحب صاحب زیادہ فضل کریم صاحب پروگرام میں بات ہوئی سوات میں جاری آپریشن وزیرستان کے حوالے سے بات ہوئی جو اس وقت انسرجنسی ہے اس حوالے سے ہمارے علماء دین اس سے دانوں کا کیا کردار ہوگا پروگرام کے دوران بہت اہم باتیں ہوئیں اور سب سے اہم بات یہی سامنے آئی کہ اس وقت وقت ہے کہ پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا اور یہ جو جنگ ہے اس وقت پاکستان کی سالمیت اور بقا کی جنگ ہے اس میں تمام قوتوں کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ادروائز پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی جو کوشن کی جاری ہے اس میں دشمن کامیاب بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ان سیشن میں آسمہ چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ